اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سے ٹھیک تھا ہوں گے پھر کہلے سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کے بھی گرمی بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہم نے زائر سے باتیں شادی کی تیاری کرنی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی آ رہی ہے بہت جلد کچھ بھی ہو جائے اس نے شادی کی شاپنگ نہیں چھوڑنی چاہے جتنی بھی گرمی ہو بہت جتنی بھی دھوپ ہو تو سوال ہی نہیں ہوتے میرا ایک بھائی ہے اور اس کی شادی آنے والی ہے تو بہت زائر سے بات ہے میں نے بہت زائر تیاری کرنی ہے میرے اپنی تیاری کرنی ہے اپنے دونوں بچوں کی گرنی ہے ساتھ ساتھ اپنے نیازی کی بھی کرنی ہے تو گرمی تو ہے زائر سے بات ہے لگرمی تو اپنی جگہ ایسی رہنے والی ہے تو ہم نے تیاری تو نہیں چھوڑنی ہے اب یہ کہ کل میری ابو جی سے بات ہی تھی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی جب وہ لوگ ان لوگوں نے جائے پہلے ان لوگوں نے اسٹارٹ کر رہے ہیں جلدی زیادہ ہے ہمارے تو یہ کہ ہم نے شادی میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہے ہم نے چار پانچ لوگوں کی کرنی ہے لیکن انہوں نے بہت بہت ساری تیاری کرنی ہے انہوں نے جو دلے کی کرنی ہے انہوں نے جو دلہ کی کرنی ہے اپنی کرنی ہے جو گھر کی بھی کرنی ہے بہت ساری کے بات میں صرف پہلے کرنی ہے Progressive ... اسی چیز کا ویٹی کرتی کہ بودھ ٹی تیاریاں شروع کریں دیکھیں کہ میں آج کل میں جاؤں گا اور نہ جا کے تاریخ پکی ہوگی لیکن بس مجھے منت کا انداز ہے کہ کون سے منت تک ہوگی تو اس حساب سے یہ چھپی رستم نے کے لیے بھائی اس کو سب پتا ہے پوچھ لو اسے کمنٹ کر کے سب پوچھ لو ڈیٹ بھی بوچھ لو کون سی ڈیٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے پہنٹھائی کو بتاؤں گی جیسی میرا پوچھی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں ہم نے تیاری تیاری کی بہت سار فنکشنز ہونے والے ہیں تو تیاری کرنی ہے میں نے اور زیادہ کراچی جائے تو کراچی کے لیے بھی کچھ شاپنگ کرنی پڑے گی یہاں سے بھی ایسے تو ہم مو ٹھاک نہیں جانے والے کچھ ہم نے بھائی 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 کیف بھی لینا ہے تو میں نے تو بیگم کو میں نے تو بیگم کو آفر دیا کراچی مجھ آگے کر لے نہیں کراچی بلکل کر سکتی ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بہت بہت جلد واضح ہو جائے گی میں کراچی جاؤں گی کوئی میرے خیال میں بیس دن پہلے جاؤں گی شادی سے لوڑنا وہاں پہ جاتے تو میں نے تیاری کرنی ہوگی شاپنگ کرنی ہوگی چھوٹے مرے سامان لینے ہوگی اور ساتھا سٹچ کرانا ہوگا تو بہت جلد واضح ہو جائے گی میں چاہلیوں کہ ابھی سے سٹارٹ کر لیں روزانہ یا چلیں دو دن چھوڑ کے ہم تیاری کرتے رہیں تو انشاءاللہ جب تک میرا کراچی جانے کا ٹائم ہوگا تب تک میری اور شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی جو تھوڑا بہت سامان دے جائے گا میں کراچی سے کر لوں گی میں ابھی یہاں پہ ویڈیو بنایا تھی تو میرا ہی چھوٹو شہزاد ہے نا یہ یہاں پہ آگئے گھر کے ہر کونے میں گھستا ہے تو یہ ابھی اس کونے میں گھستا ہے یہ اس نے جھاڑو لیا ہے اور جھاڑو سے نہ کھیلنے لگ گیا ہے گھر کی یہ ہی گھیل رہی آپ کو ملی تھی اتنی گرمی ہو رہی ہے پسینہ چیک کریں اس کو ابھی نیل آکے لائی ہوں اسے میں چلو اندر جانیں گے اٹھو اٹھو شام میں سفائی کریں گے ابھی تو سفائی کیے بھئی یہ گھر کا کوئی کون نہیں چھوڑتے کبھی اس گلی میں چھوڑ جاتے تو کبھی وہاں جا کے ادھر سے ادھر کہیں پہ نا وہاں چھوڑ جاتے تو اب اس کو یہ گلی مل گیا چلو بھی اس کو اندر لے کے جاتے ہیں اور یہاں بہت زیادہ کرمی ہو رہی ہے اور ہانیہ جو کہ اسکول سے واپس آ چکی تھی اسکول سے واپس آ کے نا یہ بچاری دیکھ رہی ہے ٹی وی ٹی وی میں کارٹونز دیکھ رہی ہے کارٹونز دیکھ رہی ہانیہ کو بینے اپنے مام کی شادی کی بہت ایک سائیٹ پوئنٹ ہے سیٹی چلنا ہے چلو 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 اب بھاہر اتنی اتنی شدید دھوپ ہے بہت زیادہ ہی دیکھیں ہوا نہیں چلدی ہے پیڑ کا ایک پتہ بھی ہل رہا ہونا بڑی بات ہے اتنی جدید گرمی ہو رہی ہے پوری فائیو اور اس ٹیمپریچر میں بھائی ہم جا رہے ہیں سیٹی یہ دیکھیں اس سائیڈ دور دور تک جہاں دیکھو نا کوئی بادل نہیں ہے کوئی زیادہ سی ہوا نہیں چل رہی ہے بس صرف دھوپ اور دھوپ تو بھئی ہر کوئی اپنی مجبوری سے ہی ہوتا ہے کہ پتہ ہے ہاں لاہور میں ہو رہی ہے اور پرسو کراچی میں بھی ہو رہی تھی بھائی لاہوری بڑے خوش نصیب بھائی آئے دن بارش ہوتی ہے ہاں جی بہت اچھا موسم بنا ہے جگہ جگہ لیکن ہمارے یہاں نا ہمارے ایریا ہیera میں بیلکل بارش نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے ایسکے بہت بھائی ہوائی ہے ہے زیادہ بھائی اور چل کر رہا ہیے لیکن زیادہAAавать نہیں ہے جڑی بخیر ہے کسی کا جانے کا دننا چاہتے ہیں ہر کوئی اپنی مجبوری سے کوئی کام پر جائے لے کب ہوکں جائے لے ہم ہم fi ہماری مجبوری ہے جو کہ ہم نے کر نہیں ہے بھائی کی شادی کی تھیاری ایک دن میں شادی کی تیاری نہیں ہوتی زیادہ سی باتے ہمیں یہ سورا ا surfaces شادی کی تیاری ہیں وہ بھی کرنی لازمی ہے اور گرمی آئے تو گرمی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے دل تو ہمارا بھی نہیں کر رہا ہے کہ ہم جائے گرمی میں مارکٹ جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں نا مارا بلکل دل نہیں کرتے بہت دل کر سکتے بھی کام کر لو اندر پنکھے میں بیٹھے رہو تو ابھی نہ ناہات کے فرائش شوکے میں باہر آئی اور مجھے نہ اتنی گرمی لگ گئی ناچانک سے کہ نہاک رہنڈی بھی تھی اور دھوپ میں ہمیں ایسی آئی نا تو گرمی لگ کی لیکن بس کیا کر سکتے ہیں بھائی کی شادی ویسے تو اچھے موسم میں لیکن ابھی اس کی تیاری تو ہمیں گرمی کرنی پڑے گی تو کیا کر سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں بھی سکٹی سکٹی جائیں گے جا کے نا بیسی ہمیں کوئی اور کام بھی ہے تو وہ کام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کپڑے بھی دیکھیں گے ایک ہی دفعہ تو ہم نے لینے نہیں ہے آئیستہ آئیستہ ہی کر کے ہم تیاری کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کچھ ابھی سمجھ میں آ دیں گے تو ابھی دے لیں گے اور کچھ بعد میں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گے جا کے نا گرمی بھی نہ لگے اور تیاری بھی نہ ہماری ایزی لی آرام آرام سے ہوتی رہے بچوں کو ہم نے گھر پہ چھوڑ دیا کیونکہ امی جی آئی بھی تھی تو بچوں کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا اتنی شدید گرمی بچوں کو مارکیٹ میں لے جاؤ تو بچوں کو برا حال ہو جانا ہے گھر میں ہے نا تو گھر میں ٹھیک ہیں ایک دو گھنٹے کی باتیں ہم ابھی اپنا کام کر کے آجیں گے اسی لئے میں کہہ ہوں کہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے تیاری کریں گے کچھ آج کر لیں گے کچھ کل پر سے کر لیں گے کچھ ایسے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی بھی ہو جائے تاکہ بچوں کی بھی ہو جائے اور ابھی بیسے بھی اس کی ڈیٹ فکس ہونی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کونسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے اور جیسی کہ خوش خبری ملتی ہے نا مجھے ڈیٹ والی تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بھائی کی ڈیٹ فکس ہوں گی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ نا میرے بھائی کی شادی اور تیاریاں جو بھی یعنی کام ہو رہا ہے نا میرے ابو جی کر رہے ہیں تو بھئی سب خیر خیریت سے ہو جائے کوئی بھی پریشانیاں نہ آئے تو بس ہم بھی چلتے ہیں پھر روز آجائیں تو ہم بھی چلتے ہیں جا کے سیٹی اور اپنی جو شاپنگ کرنی ہے نا سٹارٹ کرنی ہے شاپنگ تو بھو کرتے ہیں بھائی میں تو اتنی زیادہ ایکسائٹی دوںنا اتنی زیادہ ایکسائٹی دوں میرے بھائی کی شادی ہے لاسٹ میرے بہن کی شادی ہوئی تھی نا تو بس میرے بھی کچھ حالات ایسی تھے مجبوریاں تھی جس فضل سے میں نہیں جا پہ یہاں یہ بہت چھوٹی تھی اور یہی وجہ تھی نا کہ میں نہیں جا پہ اس کی شادی میں لیکن اب بھی میرے بھائی کی شادی اور الحمدللہ سے میرے بچے ماشاء اللہ اچھے خاص ہیں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے سپرمینا مجھے پرابلم ہونے والی نہیں ہی کسی اور چیز کی تو بھئی میں نے بھائی کی ایک ایک خوشی میں شریک ہونے ایک ایک جو یعنی اس کا فنکشن ہوگا نا مہندی ماہ یو شاہی جو بھی ہوگا نا تو بھئی سب کو میں نے فول انجوئے کرنا اور میرے ساتھ ساتھ نا میرے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہے سوہان تو چھوٹے اس کو نہیں پتا چلتا ہے انسیزوں کا لیکن ہانیاں بہت بہت زیادہ ایکسائٹی دے بہت خوش ہے کہ میرے مام کی شادی ہونے والی ہے اور میں نے مام کی شادی پر ایسے کپلے لینے ویسے لینے ویسے لینے تو یعنی آپ لوگوں کو میں سنواؤں کی اس کی باتیں کہ وہ نا کس طرح سے باتیں کرتے ہیں مام کی شادی کے لیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نا میں اس کی باتیں سنواؤں گی لیکن اب بہت بہت زیادہ خوش ہے تو بھئی آپ سب ایک دعا کریں کہ ہماری خوشی ایسی بھر قرار رہے ہاں ہنجی آگئے ہاں یار کیس چاہیے تھا چلیں جی اتنی گرمی میں اپنا سفر کنٹیونو کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں جلدی سے مارکیٹ لو بھئی بیگم تو چلی گئی ہے ٹیلر کے پاس درزن کے پاس یہی گلی میں درزن رہتی ہے بیگم کے کپڑے جوانا وہ یہی سیتی ہے تو بھئی میں ابھی باہر ویڈ کروں گا اس کا اتنی شدید گرمی میں گاڑی کا ایسی کام کرنا بھی جوانا وہ چھوڑ چکا ہے اس وقت باہر شدید قسم کی گرمی ہو رہی ہے ہاں پہ آپ دیکھیں فورٹی ون پہ ٹمپریچر گیا ہو گیا ہے چھوڑ چھوڑ سارے فروکس میں آئیں اچھو اچھو اور ایک میں نے کمیز تھی آئی کیونکہ یہ والے کپڑے میں نے اٹھانے تھے درزن کے پاس سے تو کپڑے اٹھالی ہیں اور پھروز ابھی تک میرا سامنے ویڈ کر رہے ہیں چھوڑ چلتے ہیں جلدی سے گاڑی میں جا کے پیکھتے ہیں دھوپ بہت سے زیادہ ہو رہی ہے ہنجی بیٹ کر ہے میرا ڈیڑھ بجے گئی تھی ٹائم خود دیکھ لو ڈیڑھ بجے گئی تھی بس تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے بھائی تم عورتوں کے پیچھے رہا یقین کرو اتنا بندہ خواہر ہوتا ہے بھائی تم تو بیٹھ گئے پنکھے میں جا کے اندار یار آپ کپی ایسی چل رہے ہیں نہیں میں بند کر دیا تھا دھوپ میں کہاں کام کرتا ہے اسی temperature 47 پر گیا ہے تمہارے سامنے بس کھلتا میں کپڑے میں نے کپڑے اٹھا رہے ہیں اور پھر کچھ ان کو سمجھانا تھا شادی کا ایک سوٹ میں نے سوچ ہے اپنی پسند سے سٹیچ کروانے کا یعنی ریڈی میٹ ملتے ہیں وہ الگ ہے لیکن میں سوچوں کہ ایک فنکشن کا کپڑے لے کے سیمبل سا اس کو ڈیزائن کروں مجھے رہا یہاں سے بادل آ رہے ہیں یہاں سے موسم ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھیں سامنے سے بھی سارا آسمان کالا کالا ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ یہاں اوپر سے ٹھیک ہے جہاں سے ہم چاہلے ہیں مزے 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 آنے والے اللہ کرے بارش ہو جائے انشاءاللہ مزے آ جائے گا اتنی گرمی ہے ہم نہیں بلکہ سب بھی لوگ پریشان ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے گرمی میں کپڑے دینے کے بعد بیگام آ چکی ہے سٹور میں یہاں سے بیگام نے بھی سامان لینا تھا تھوڑا بہت کچھ سابن ہو گیا لینا تھا کچھ شمپو لینی تھی تو یہ چھوٹے موٹے جو بھی ہمارا سامان ہے اور یہ ہینڈ واش بھی لے لو وہ ہمارا سوہان نے سارا گرا دیا نیچے چھوٹا لے لو یہ لے لو یہ چھوٹا ہے پہلے ہم یہ بڑا لے کے گئے تھے بڑے والا سوہان نے اس کو نیچے گرا دیا ہے اور پورا ختم ہو گئے ایک دم سمپو بھی ختم ہو گئے گھر کی کچھ میں نے گھر کا سامان لینا ہے کچھ میں نے امی جی کے لئے سامان لینا ہے تو بہت سارا سامان لینا ہے چھوٹا چھوٹا تو دیکھ رہی ہوں نا آئی جو شیپو بھی ہو گئے اور میں نے اور چیز دیمی نا سامان دو دینا چھوٹا ہے سرف لے لیا ہا سرف لے لیا میں نے گھر کے سامان کے ساتھ ساتھ پیگام کا برش بھی کام چھوڑیا تھا ختم ہو چکا تھا تو یہاں سے برش بھی بیگام نے پکڑ لیا بچے پاپ اور شوق سکھاتی ہیں بیگام ان کو ڈیلی شام کو تلکے دیتی ہیں نا تو وہ شوق سکھاتی ہیں بڑے یہ لے لو لے لو یہ کلر فول ہیں بھلال فول ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں ساموسہ ہیں تو بہت سارے اللہ سے پہلے بھی میں لے جاتی ہوں بچے بھائی اتنے شوق سکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے طرح سے بیگام کے لئے ماشاءاللہ بیگام کا کھانا آ چکا ہے میرا زنگر بیگام کا زنگر ہے جی زنگر کا موڑ تھا آج بھائی روٹی کھا کھاکا ہم اتنے تھک چکے تھے ہم نے سوچا کہ آج زنگر بگر کھاتی ہیں بھائی صرف بھائی میں صرف ایک پنکھا چل رہا ہے یہ بھائی بھائی میں پسند ہوں میں پسند ہوں میں پسند ہوں چلو بھائی بسمیلا پڑھو مجھے دھر پہ آئے کافی دیر ہو گئی تھی اور میرے جانے کے بعد ہاں پھر روز دوبارہ سیری چلے گئے تھے یہ موبائل تھانے جو کہ جب سے ہم نے لیا ہے تب سے کتنی دفعہ بن رہا ہے یہ بندہ دفعہ بن گیا ہے میرے کیان میں تیس دفعہ بن چکے تیس اس کو ہم نے لیا تھا جب ہانیا تھی کوئی آٹھ مہینے نو مہینے کی تھی تب سے اور تب سے اب بھی تک یہ موبائل چل رہا ہے بس یہ کہ اس کو بچے توڑ توڑ دیتے ہیں پھوڑ دیتے ہیں اور ہم پھر سے بنوائے لیتے ہیں تو کل کی روز گئے تھے اس کو دیکھی آئے تھے اور آج یہ دیکھیں یہ بن کے آ چکا ہے لیکن انہوں نے پھر اب کتنے دن میں توڑنا ہے کتنے دن میں توڑنا ہے اب موبائل اب شرم آ رہا ہے کور بھی لیا ہے یہ کور بھی لیا ہے یہ کور بھی آ گئے گیا یہ اس موبائل کے اور یہ چھوٹا کور یہ اس موبائل کے جو کہ وہ ہمارے پاس ایک سیٹ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھی خراب تھے تو ہم نے بنوائی ہے تو الحمدللہ سے دونوں موبائل بن گئے تو بنے پڑے رہے ہیں تو اچھا ہے کنسی نہ کسی کام میں آ جاتے ہیں ابھی سالن بنالیا اور سالن نانیباد ہم نے کھانا بھی کھا لیا اور ابھی نو بجے کا ٹائم ہو رہا اور اتنی اچھی ہوا چل رہی بھار بہت مزے کی سارا دن تو بہت بہت سخت گرمی تھی سٹی میں یہ کہ موسم اچھا ہو گئے یہ ہمارے گھر کا بیک سے ہے تو ابھی ہم نے یہی پہ چیز ڈالیں جو کہ تھوڑی سی دیر بعد بچے سو جائیں گے تو ہم نے کہا جب تک وہ نہیں سوتے ہیں تب تک ہم نے یہی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر روز بھی بیٹھ گئے ہیں میری چیز بھی یہاں پہ رکھئے اور ہانیا اور سوہان دونوں بیبی ہمارے بیٹھ گئے ہیں تو الحمدللہ سے ہوا بہت اچھی چل گئے بیسے ہم پچھلے سین میں آکے کبھی نہیں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے ڈیلی ولوگ آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ